بسم اللہ الرحمن الرحیم شفاعت الحسین علیہ السلام و اکتبنا معا زبار الحسین و جعلنا الباقینا من عزائل حسین و ادخلنا جنہ بن باب الحسین پروردگار آل محمد دی عزت و عصمت و طہارت دواستہ جتنا مومنین اس جشن عظیم تشریف فرماہن تمام دے ہوائج شرعیہ اپڑی بارگاہ چپورے فرماہ بخت اقبالج بلندی عطا فرماہ میرا مالک پرخلوس احتمام جناب غلام عباس سجاد بھائی اور غلام رضا عبید میرا مالک نتریاں براما دی زندگانی دراز فرماہ اور انہ دے والد دسایا انہ دے سرنت تعدیر قائم و دائم فرماہ میرا مالک سری دعا کو مستجاب فرماہ اول و آخری دعا ہے والی زمن یوسف سیداد زہور تعجیل فرماہ امام علیہ السلام دے زیارت مشرف فرماہ دعا دی قبولیت کی تے مل کے باواز بلند سلوات پھر بھی خلوس دلنل یک زباہو کے سلوات زندہ و سلامت رہو دعا ہے کہ پرخلوس احتمام ساہبان دا پروردگارا پڑی بارگاہ حجس کبول فرماوے جشن عظیم ہستی دے تے جشن منایا بھی بیندے تے جشن سنیا بھی بیندے تے جشن منامنا بھی ہے تے جشن سننا بھی ہے پہلی گال کبلاہ حاجی آبی صاحب صلاح روانتے تو شریف گینن چار لینہ تو آڈی گوش گزار ذہنہ دی سماعت کریندہ پیاں اور دیکھ ساں کڑے کڑے بندے دا ذہن جشن اللے پاسے ہے امام دی آمد دے تے دیکھنا ہی ہوئے کہ مولا دی آمد دے تے ہوندہ کیا پیے کہ یہ اتنے یہ اتنے سلیکے سے لے کے فرشتے جو ہاتھوں میں کوسر کے جام آ رہے ہیں توجہ ہوگی بلا یہ اتنے سلیکے سے زی شعور پڑھا لی کہا مجمع ماں دی جھولی تو گھن کے ہوند تک ذکر آلِ محمد سن دے آن دے ہو پہلی گال کیتی ہے یہ اتنے سلیکے سے عباس بھئی یہ اتنے سلیکے سے لے کے فرشتے جو ہاتھوں میں کوسر کے جام آ رہے ہیں اور عرش بری سے مسلسل زمین پر درود آ رہے ہیں سلام آ رہے ہیں درود آ رہے ہیں سلام آ رہے ہیں درود آ رہے ہیں سلام آ رہے ہیں تری جی لینڈ توجہ ارے علی والو جاگو علی والو گیارہ ذکر زہن جراوے علی والو جاگو مقدر جگانے کی شب آ گئی ہے یہی تو گھڑی ہے وہ دیکھو منادی ندا دے رہا ہے امام آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں مہربانی علی علی سارے بولو بھئی بھئی اختر علی علی اچھا چلو چار لینہ کی بلا کہ تیری محفلوں کو سجائیں گے مولا اللہ بھائی جان توجہ تیری محفلوں کو سجائیں گے مولا تیرے منکروں کو جلائیں گے مولا تیری محفلوں کو سجائیں گے مولا تیرے منکروں کو جلائیں گے مولا رسالت ہمیں آج دل سے دعا دے تیرا جشن ایسا منائیں گے مولا تیرا جشن ایسا منائیں گے مولا چلو گھروں آئے ہو تو ذرا میرے نالی بھی تھوڑا جب بلائیں گھروں سے چل کر تو آ گئے ہو ذرا تکلف جناب کر لو خان وعدہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے آداب کر لو بڑا ہی محبوب سا عمل ہے یہی تو جیون کا ماں حصل ہے ارے جشن سننا ہے شہن شاکہ تو سارے چہرے گلاب کر لو جشن سننا ہے شہن شاکہ تو سارے چہرے گلاب کر لو مدینہ منورہ جناب نجمہ خاتون دی جھولی اٹھمہ تاجدار ولایت جناب امام علی رضا علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے زمین پہ پڑھے ہیں نا ہک سو اٹھتالی ہجری امام علیہ السلام دنیا تے گھنے ہیں اتشریف گھنے ہیں جیڑے نیوے جانا دے ہیں انہاں کو دسنا جانا کہ ظاہری امام نے پچبن سال عمر پاتی ہے دو سو ترے ہجری امام علیہ السلام دی شہادت ہے تاکہ میرے چھوٹے بھائی جڑے بھرا بچے بیٹھے ہیں انہاں پہنچ پہنچ پہنچے ہیں دو سو ترے ہجری پچپن سال دی عمر اچھ امام علیہ السلام نے شہادت پاتی ہے وی سال دی عمر مبارک ظاہری طورت امام نے امامت کیتی ہے جیڑے ویلے امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا تو چرنگین قبلہ تاڑے گل دعا گنے سے استاد محترم ہو مولا جیڑے ویلے دنیا تشریف فرماغین کون جیندے نا تو تو آڑے تے سارے نا تو مذہب جعفری اس وقت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام جیڑے لیں دنیا دو گئے نا تب پانچ سال بعد امام رضا علیہ السلام دنیا تے پانچ سال بعد امام جعفر دی شہادت تو بعد پانچ سال بعد امام ونجان لگے نا اپنے بیٹے موسیٰ قاظم کو قریب سارے کے آ دن میں اپنے پوتر رضا کو کوئی نہ دیکھ سا لیکن جیڑے ویلے رضا آوے میرے طرفوں او کو ترہ سلام پیش کر رہے ہیں ترہ سلام امام جعفر صادق فرمائن دے پہنے پانچ سال بعد امام رضا لیکن آگے آن دے ہی ترہ سلام پیش کر رہے ہیں جیڑے ویلے میرا پوترہ رضا آوے او کو آکھیں دادا سلام نے داوی اسلام علیکہ یا غریب المومنین اللہ اکبر اسلام علیکہ یا غریب المومنین روجہ سلام جیڑے ویلے رضا دنیا تے تشریف گھنہ ویں میرے طرفما آکے ڈادا سلام نے داوی اسلام علیکہ یا انیس المومنین انیس المومنین اور تریجہ سلام ایسا کہ جہندے ہوتے خود کہیں کوئی عزاز نہیں ملیا کہ امام جعفر اپنے پوتر امام رضا علیہ السلام کی تے آنکھیں ویندن کی جیڑے والے او آوے آنکھیں السلام علیکہ یا عالم آل محمد اے عالم آل محمد جو عالم مجعفر دا تیرے ہوتے سلام ہو گئے اللہ مجعفر دا تیرے ہوتے سلام ہو گئے اے ہے امام علیہ السلام دی عظمت دنیا تے نہیں ہے ظاہری طور تے لیکن امام جعفر سلام پیش پہ کریں امام نشہ پہ رہے تاریخ آدیے کبلا چوی ہزار معرخ چوی ہزار کاغذ کلم چاہتی ودیں امام دی سواری جڑے پاسے ویندیے تساری یہ گو جا دیں کہ امام آج زبان اقدس جو کوئی جملہ جاری کریں دے اس سو کوئی تاریخ دا حصہ بڑھاؤں توجہ ازا کوئی تاریخ دا حصہ بڑھاؤں سارے راوی قریب ہیں مولا آج کاغذ بھی ہے ریاض بھئی آج کلم بھی ہے مولا کوئی ارشاد فرماؤں امام فرمین دن سننا چاہندے ہو ازاں مولا کوئی دس سو تے ایسا ہوں کو سنے ہری لفظ ہیں پاؤں تے تاریخ دا حصہ بڑھاؤں فرمین دن لکھو کلمت لا الہ الا اللہ حصنی ایسے توجہ کرنی ہے انتہائی توجہ درگا لے امام فرمین دن یہ جڑی حدیث ہے امی کو میرے بابا موسیٰ قاظم علیہ السلام رسیئے انہا کو انہاں دے بابا امام جعفر سادق علیہ السلام رسیئے انہا کو انہاں دے بابا امام محمد باکر علیہ السلام رسیئے انہا کو انہاں تک پہنچائیے امام زین العابدین علیہ السلام انہا کو انہاں دے بابا امام حسین علیہ السلام رسیئے انہا کو انہاں دے بابا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسیئے علی ابن ابی طالب کو جناب رسول خدا رسیئے رسول خدا کو جبریلا رسیئے جبریل لہو تو گھی دیئے لہو قلم تو گھی دیئے قلم کو اللہ آکھ ہے یا تھوڑے جو جاک کے سنوں سلسلہ دیکھو نا بھائی اے او حدیث ہے جتا کہ سلسلہ نہیں تو اٹھیا امام فرمن لکھنا چاہتا ہے لکھو قلمت لا الہ الا اللہ حسنی اور کبلہ حیدری صاحب اے او حدیث ہے کہ امام دے دس سنٹو بعد لوگ گلہ ویچ بطور تاویز پہن دیا یعنی اولاد نہ تین دیا او تاویز پہن دیا او کو اولاد ملویں دیا بیمار ہوئے شفایاب ہوئے دا اللہ ہوا کبرا بیمار ہوندہ شفایاب ہوندہ کوئی مارد جو مبتلا ہوئے گلے جو پہن دیا شفایاب ہوئے دائی امام فرمن لکھو قلمت لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمین حضابی اجڑہ قلمہ لا الہ الا اللہ اے میرا قل ہے اللہ پہ یاد ہے جیڑہ اندھے اندر داخل ہوگی یا میرے عذاب تو محفوظ ہوگی راوی لکھتے ونجان لگے امام دی اماری نکلی اگا امام دی اماری اگا نکلی امام نے روکیا فرمایا پچھا کرو فرمایا لکھ کے ویندے پہو لیکن سنو بشارتہا توجہ بشارتہا وشروتہا اے جیڑہ قلمہ لا الہ تُوزہ قلہ دی حدیث لکھیے اندھی کوئی شرط بھی ہے او شرط ولایت دی اٹھویں میں رضا ہاں جب تک ساڑی ولایت کامل نہیں ہے پھر او شرط کسے کامل نہیں ہے امام رضا علیہ السلام ہے پھر امام علیہ السلام کو بڑی شاہ نے شیان دینا المامون دے دروار سڑبایا گیا تاریخ ہاں دیئے اون وقت نا اٹھوال ایک شخص گن گیا ہے ایسے اٹھوال ادھے اے اٹھوال قائنات دے رسول دے والن لطفہ سین شاہ اللہ اے اٹھوال قائنات دے رسول دے والن خلیفہ اے وقت تیرے کل انام گننا چاہنا اے ادھے تیرے کل دلیل کیا ہے ادھے ماں پڑے ایمان و یقین نالادا اے اٹھوال رسول دے والن ادھے جب تک تیرے کل دلیل نہیں میں ہی میں تک خزانہ نہ دیندہ ایک وزیر ایجڑا آل محمد ولاد دم بھریندہ ادھے حیران و پریشان کیوں ہوندے این وقت دا اٹھوال محمد رزاج موجود ہے یہ تھوڑا جے بولو نا جا کے سنو این وقت دا رزاج موجود ہے مولا کو سڑیندے ہیں انہاں دے نانے ہیں انہاں آکے فیصل کرے سنے اٹھوال انہاں دے نانے دے ہن یا نہیں بڑی شان و شیان دے نال بھائی میرے حالے پاس سے دیکھ سو بڑی شان و شیان دے نال امام علیہ السلام کو دربار دے اندر گھن کے آیا گیا اور مامون نے بھائی رضا بھائی مامون نے ایک چال کھیلی کہ جنہے بلے رضا آوے نا دربار دے مین دروازے تھے تُساں کیا کرنا ہے پردہ ساٹھ چھوڑا ہے دروازے تھا رضا جھک سی پردے چامن کی تے تو میں سارے اپنے دربارے ہیں کو کہ ساں رضا میری تازیم کی تے جھکدہ پیئے اللہ اکبر رضا علیہ السلام میری تازیم کی تے جھکدہ پیئے ہویا کیا امام علیہ السلام آئے نا تینہ پردہ سٹھئے پردہ سٹھئے اللہ نے جبریل کو حکم دیتے جبریل وندہ ہوا کو حکم دے پردے کو چاوے میرے رضا دی توہین پر اللہ اکبر میرے رضا دی توہین پر ہوا دی ہوا دے حکم اللہ نے جبریل کو حکم دیتا ہوا دے ذریعہ نال پردہ چاک ہویا امام علیہ السلام نمودار ہوئے امام کو مسنت پیش کی تی گئی امام علیہ السلام آئے کے اصلا مسنت تے نہیں باندے ممبر تے باندے ہیں ممبر تے باندے ہیں ممبر پیش کی تا باندے ہیں امام علیہ السلام ممبر تے بیٹھے کچھ گالی ہو دی ہے جڑیاں دیکھ کے سمجھ آنے ہیں بولاں ڈال نہیں دیکھ کے سمجھ آنے ہیں میرے آلے پاس دیکھ سو دے سمجھ آنسی او جڑے اٹھ وال گھنہ آیا آدھا ہی اٹھ وال ہیں تو آرے نانا محمد دی وال امام فرمایا میرے سامنے رکھو بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے پیاں اٹھ وال میرے سامنے رکھو امام دے سامنے بھائی اٹھ وال آئے چار وال چاہ کے الگ کی تے چار الگ کی تے فرمایا اے چار نکلی ہیں اے چار اصلی ہیں اے چار نکلی اے چار اصلی سارے ہواری درباری خوش آمدی دیکھ مولا ایک ہی میں ہو سکتے امام فرمایا جملہ پیر دینا امام فرمایا بھٹک تتاں گئے سارے کو ہکو جیا جو منی ہے مولا دلیل پیش کرو امام فرمایا دلیل سوڑنا جان دیو منیوں اگ دا تھال گھن گیا ہو اللہ اکبر اگ دا تھال گھن گیا ہو امام آکھا اگ دا تھال اگ دا تھال آیا گیا نکلی چار وال سٹے جل گئے جیڑے والے اصلی سٹے وات اگ نہ ہی وات اگ پھول بڑ گئے ہاں اللہ اکبر اگ پھول بڑ گیا سارے دیکھا دن مولا ایک ہی میں ہو گیا ہے امام فرمایا دلیل کیا قرآن نوے پڑھ دے مولا پڑھ دے تا ہے لیکن سمجھ نہیں آیا دا امام فرمایا دلیل اون دروازے تا سمجھ سو جتا قرآن لگتا ہے تا سمجھ آسی جہاں دروازے تے قرآن لگتا ہے جہاں قرآن تے نازل ہوئے دروازے تے تا سمجھ آسی امام فرمایا دلیل کیا تو ساں جناب ابراہیم میرے جد ام جد واقعہ نہیں پڑھ دے مولا پڑھ دے ہیں سمجھ لیا دا فرمایا دلیل آؤ آج میں تاکوڑا ساں آدھن جیڑے ویلے میرے جد ابراہیم میرے البس دیکھو جد ابراہیم میرے نانا ابراہیم کو نارے نمرود سٹیویں دا پیا آگ کیا بڑھ گئی سارے آدھن مولاں گرزار بڑھ گئی ہے یہاں تا پھول بڑھ گئی قرآن کا وحی دیندہ ہے اتنا تھٹی نہ ہو میرے ابراہیم کو سردی پر لگ دیئے میرے ابراہیم کو پالا پیے لگ دے جناب رضا علیہ السلام بھرے در بارج دیکھے آدھن او ابراہیم کون ہا کیونکہ خود رسول خدا فرمیندن اے آلم تی میں کو آؤں اور تُو پہلے اللہ دی روب ددوے تُو میری پیشانی توں ہیک کم ہیک لک چوی ہزار پسینے دے کترات گرے اللہ کو ایڈے محبوب ہوئے اللہ نے ہیک پسینے دے بدلے کترے ہیک نبی خل کریندہ گیا نبی خل کریندہ گیا نبی خل کریندہ گیا لطفہ سی جناب رضا علیہ السلام اگر پسینے دے کترہ لکھٹن نمان آگے چاوے آگ گلزار بن سکتی اگر اندے چار وال ایک تھالے چاوے ہیں آگ گلزار نہیں بن سکتی آگ گلزار نہیں بن سکتی اے ہے امام رضا علیہ السلام نے عظمت دعا گو ہیں کہ پروردگار سکو امام علیہ السلام دی صیرت اور امام علیہ السلام دے واقعات کو سمجھن دی توفیق عطا فرما رہے ساڑے بہت پیارے دوست جناب عباس